ہیلو فرینڈز کیسے آپ سبھی لوگ ویلکم بیکٹو مائی این اینادر گیم پلے ویڈیو آج کیسے ویڈیو میں ہم پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں جی ٹی ایف فائیو لاسٹ ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑی جیولری شاپ میں جو کہ لاس سنٹوس کے بیچو بیچ ہے اس میں ہم نے ایک بہت بڑی رابری کی تھی اور وہاں سے سارا سونا لے کر ہم نکل گئے تھے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک بہت خطرناک سا کام کرنے جا رہے ہیں آج کیسے ویڈیو میں یہاں پر جو ہے آرمی کا ایک کافلہ آ رہا ہے تو وہاں سے ان کا ہم نے آرمی کا جو ٹرک ہے وہ سٹیل کرنا ہے وہ ہم چوری کر کے آرمی سے چھین کے لے جائیں گے اوہ بھائی ٹھیک سے چلا گاڑی یا ٹھو گئی سیدھا کر سیدھا کر شاپش اوہ بھائی کیا ہو رہا یار کیا کر رہے ہو سیدھی گاڑی چلا یار ابھی آرمی والوں نے پہنچ کے نا تیری بینڈ بجا دینی ہے یہاں پہ ہم نے آرمی سے پہلے جو ہے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے جس راستے سے آرمی نے گزرنا ہے ہم وہاں پہ پہ پہلے جا کر پلان کر لیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے آرمی کا ٹرک سٹیل کرنا ہے اور وہاں سے لے کے ہم نے نکلنا ہے تو ہم جو ہے اس راستے پہ آئے ہیں تاکہ یہاں پر کوئی پولیس پولیس کو بھی پتا نہ چلے ایک سائیڈ پہ جیسے ہی آرمی کی گاڑی قریب آئے تو میں یہاں پہ بلاسٹ کر دوں اور میں یہاں پہ روڈ پہ جو ہے یہاں پہ بھی سٹکی بوم لگا دیتا ہوں کچھ تاکہ مجھے آسانی ہو اور مجھے کوئی مشکل نہ ہو جیسے ہی آرمی کی جو ہے گاڑیاں قریب آئے تو میں یہاں پہ بلاسٹ کروں اور ساری گاڑیاں جو ہے وہ پھٹک سے اڑ جائیں تاکہ میں آرام سے جو ہے وہ ٹرک سٹیل کر کے لے جاؤں وہ ٹرک کے اندر بہت ہی کیمتی سامان موجود ہے جو کہ میں لیسٹر نے کال کر کے بتایا تھا اب ہم نے وہاں پر سٹکی بوم لگا دیئے ہیں راستے پر اور یہاں پر میں یہاں جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہوں تاکہ آرمی والے مجھے دیکھ نہ سکیں اور یہاں پر ہم اپنا کام ڈال نجل دیسے اب یہاں میں رکھ کر تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے جیسے ہی آرمی کا کافلہ یہاں سے گزننے والا ہوگا یہاں پر جیسے ہی وہ پہنچیں گے ہم فورا جو ہے جو بوم ہم نے راستے میں لگائے ہیں ان کو ہم بلاسٹ کر دیں گے اس سے ہماری گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی اور جو ہے آرمی کی گاڑی جو ہوگی وہ بھی تباہ ہو جائے گی جس سے آرمی میں تھوڑی سی حلچل مچ جائے گی اور ہم اس حلچل کا فائدہ اٹھا کر ٹرک چھین کر فورا جہاں سے نکل لیں گے یہاں پر یہ جگہ میں نے اس لئے سیلیکٹ کی ہے کیونکہ یہ سائیڈ پر ہے جنگل میں پہاڑوں میں یہاں پر پولیس کو پتہ نہیں چلے گا اگر پولیس کو پتہ چل جائے تو پھر جہاں پر پولیس اور آرمی زیادہ سے آ جائے گی تو ہمارے لئے تھوڑی مشکل ہو جائے گی تو اس لئے جو ہے سائیڈ پر ہے تو ہم جو بھی آرمی کے لوگوں کے انہی کے ساتھ فائٹ کر کے ہم یہاں سے نکل لیں گے گاڑی کے آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید کافل آ گیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں ہاں دوستو وہ دیکھو وہ دیکھو پہنچ گئے آو بھائی آو تمہارا ہے تو ایسی کی تیسی آجو 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 یہ بلاسٹ ویری گوڈ مائیکل ویری گوڈ مجھے لگتا ہے آرمی باروں نے دیکھ لیا ہے مجھے یار او بھائی انہوں نے دیکھ لیا ہے چل بھائی اب دیکھ لیا ہے تو پھر فائٹ ہو جائے چل بھائی یہ لے یہ لے تیری بھینس کی آنکھ چل بڑا تو آیا آجو آجو سارے آجو تمہاری ایسی کی تیسی ایک گاڑی تم لوگ انہیں پیچھے روک لیے بچ گئے ہو تم اگر تھوڑی سی گاڑی آگیا تھی نا یہ والی بھی بلاسٹ ہو جانے تھی ابھی زندہ ہے بھائی یہ چل اس کے گنج میں مار ٹکلے میں اس کے آجو 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 سارے آجو تمہاری ایسی کی تیسی یہ ادھر چھپ رہا ہے ٹرک کے پیچھے چھپ رہا ہے چل نکل یہاں پہ مائیکل نے بھائی بہت زبردست قسم کا کام کر دیا ایک اور بھی ہے ابھی مارو اس کے بھی very good چلو بھائی مائیکل very good بس بس بہت ہو گیا بس کرتے چل بھائی اب ٹرک میں بیٹھ اور نکل سارے فوجی جو یہاں پہ مارے جا چکے ہیں تو اب مائیکل جو ہے ٹرک میں بیٹھ چکے ہیں اور لیسٹر کی بتائی ہوئی لوکیشن پر جو ہے ہم نے اس ٹرک کو لے جانا ہے اور وہاں پر جا کے اس کو چھپا دینا ہے تاکہ آرمی کو پتہ نہ چل سکے تو وہ جو لوکیشن بتائی تھی لیسٹر نے وہ جو ہے وہ ٹریور کا آفیس ہے تو اب ہم اس لوکیشن پر جائیں گے فوراں سے ہو سکتا ہے کہ آرمی کی اور گارڈ یہاں پیچھے آ جائیں اور ہمارا جو ہے پلان سارا کا سارا چوپ آٹ ہو جائے اور یہی میں مائیکل کو پھر فائٹ اور کرنے پڑ جائے اور ہو سکتا ہے مائیکل مارا بھی جائے ابھی تو یہ ہم کچھے راستے پہ جا رہے ہیں اور کچھے راستے سے نکل کے ہم ابھی روڈ بے پہنچ جائیں گے اوہ بھائی سیدھا چلا لے بہت کمتی سامان ٹرک کے اندر سیدھی گاڑی جلا مجھے لگتے اس کا ایک ٹائر پنچر ہو گیا اسی وجہ سے یہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے گاڑی ٹرک جو ہے آرمی کا بولی بولی لگ گئی ہوگی خیر ہے تو دوستو آپ لوگ ہمیں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹے میں اپنا شہر کا نام ضرور لگ دیجے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ لوگ ہمیں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو فالو بھی کر دیجے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجے گا تو اب ہم جا رہے ہیں وہاں پر ٹرائیور کے آفیس کی طرف ویسے بھائی یہ آرمی کا ٹرک کمال کا ہے ٹائر پنکچر ہے پھر بھی اتنا زبردست چل رہا ہے اس کی ڈرائیونگ بہت ہی زبردست قسم کی ہے ایسے تو بھائی کوئی سوپر کار بھی نہیں چلتی اس طرح پنکچر ہو کے اور اتنی زبردست سپیڈ میں اور اس طرح بالکل سمودلی تو بس ہمارا جو ہے وہ دیسپنیشن وہ تقریباً قریب آ چکا ہے اور جہاں پر ہم اپنا ٹرک کو جو ہے وہ پارک کر کے ہم یہاں سے نکل لیں گے تاکہ پولیس اور آرمی وغیرہ کو خبر بھی نہ ہو اور ہم یہاں سے کچھ دن کے لئے غائب ہو جائیں گے تو یہ ٹرائور کا جو آفیس ہے وہ قریب آ چکا ہے یہاں پر ہم نے ٹرک کو پارک کرنا ہے وہ سامنے ٹرائور کی گاڑی بھی جا رہی ہے بھائی تو کار نکلنا ہے آمیں پیچھے سے کھڑا گا رہے کے اور تو بھاگ گیا جہاں سے چلو کوئی بات نہیں دوستو تو ہم یہاں پر اپنی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں تو یہی پر آج کی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی زبردست گیم پلے مشن کے ساتھ تب تک یہ لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا